بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نسلی علی رسول کریم اما بعد محترم ناظرین اکرام ایک صاحب کا سوال ہے السلام علیکم مفتی صاحب علیج ویلنٹائن ڈے کے بارے میں ہمیں کچھ تفصیل سے بتا دیجئے کہ ویلنٹائن ڈے منانا کیسا ہے اور اس کی تاریخ کیا ہے ویلنٹائن ڈے ویلنٹائن ڈے یہ جو دن منائے جاتے ہیں یہ آج کی ہماری یہ تاریخ ہے اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر معاشرے کے اندر جو صدھار پیدا کرنے کے لئے اللہ نے اور اسلام نے ہمیشہ یہ تعلیم دی ہے کہ ہر انسان اپنے اندر حیاء پیدا کرے عورت کے اندر بھی حیاء ہونی چاہیے مرد کے اندر بھی حیاء ہونی چاہیے معاشرے کے صدھار کے لئے سب سے پہلے ہم کو اپنے اندر حیاء کو پیدا کرنا ہے جب ہم انسانوں کے اندر حیاء پیدا ہوگی تو اس سے معاشرے کے اندر صدھار بھی پیدا ہوگا لیکن ہماری زندگی کے اندر سے جب ہماری حیاء نکل جائے گی لڑکوں کی زندگی سے لڑکوں کی زندگی سے اگر حیاء ختم ہو جائے گی تو پھر معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا ہوگا فساد پیدا ہوگا اور حیاء کی قرآن کے اندر حدیث کے اندر بہت زیادہ تعلیم آئی ہے اور حیاء کو یہ ایمان کا ایک شعبہ بتلایا گیا ہے کہ حیاء ایمان کا ایک بہت اہم شعبہ ہے جس سے انسان بہت سے گناہوں سے بچتا ہے معاشرے کے اندر صدار پیدا ہوتا ہے تو یہ دن مغربی تہذیب کا دن تھا پہلے یہ آتا تھا گزر جاتا تھا کسی کوئی علم نہیں ہوتا تھا لیکن اب دھیرے دھیرے اس دن نے مغرب سے مشرق کا بھی روخ کر لیا یعنی ہمارے علاقے کے اندر بھی آج یہ دن بلے زور و شور سے منایا جانے لگا ہے اور ہمارے نوجمان لڑکیں اور لڑکیاں بڑے ہی شوق کے ساتھ اس دن کو منا رہے ہیں اور ہمیں علم بھی نہیں ہوتا کہ یہ دن کتنی خرافات کے اوپر مبنی ہیں اور یہ خود دن جس کی یاد میں ہم منا رہے ہیں ہم کو علم نہیں ہے اس کی تاریخ کیا ہے یہ زنہ کاروں کا دن ہے بدکاروں کا دن ہے آپ کو معلوم ہونا چاہیے ویلنٹائن ڈے کی تاریخ سینٹ ویلنٹائن نامی اس کی بہت ساری تاریخ ملتی ہے لیکن ایک مشہور تاریخ یہ بتایا جاتی ہے کہ سینٹ ویلنٹائن نامی ایک راہب تھا عیسائی راہب وہ کیا تھا کہ اس کو اپنی کسی راہبہ سے عشق ہو گیا تھا راہب تھا راہبہ سے اس کو عشق ہو گیا اور چرچ کی اور اسی طریقے سے عیسائیوں کی یہ رواز تھا ان کا یہ طریقہ تھا کہ راہب اور راہبہ کے لیے نکا کرنا ممنوع تھا یعنی نکا ایک دوسرے سے وہ نہیں کر سکتے تھے اب اس کو عشق ہو گیا تھا اس کے لیے ایک دوسرے سے الگ رہنا مشکل تھا اب اس نے کیا کہا یہ تو سوچا بھئی نکا تو ہونا نہیں ہے اب اس نے اپنی جو محبوبہ تھی راہبہ تھی اس کو یہ بتلایا اور اس کو یہ پٹی پڑھائی کہ آج میں نے رات میں خواب دیکھا ہے کہ چودہ فروری کو اگر دونوں انسان آپس میں سنفی ملاب کر لیتے ہیں یعنی ایک دوسرے کے ساتھ اگر بدکاری وغیرہ کر لیتے ہیں تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہوگا اس نے یہ بات اس کو بتلائی کہ مجھے خواب میں یہ چیز میں نے دیکھی ہے راہبہ کوئی اس کی بات کے اوپر یقین آ گیا اور وہ اس کی بات میں آ کر کے انہوں نے کیا کیا دونوں نے آپس میں بدکاری کر لی تمام کام کر لیے جو نہیں کرنے چاہیے تھے رہبہ انہیں زینہ کر لیا بدکاری کر لی یہ بات لوگوں کو معلوم ہو گئی اور انہیں کلیسہ کی روایات کی دھجیاں اڑائی اس کی بنا پر اب اس کی کلیسہ کی روایات کی دھجیاں اڑانے پر اور ان کا جو حشر ہونا تھا وہ سب کو معلوم ہے اب لوگوں نے ان دونوں کو پکڑ کر کے قتل کر دیا قتل ہو گئے اب آگے سے ہوا کیا ہے کہ جو منچلے لڑکے ہوتے ہیں نوجوان لڑکے جو منچلے ہوتے ہیں اب انہوں نے ان دونوں کو شہید محبت قرار دے دیا اور شہید محبت قرار دے کر کے ان دونوں کا چودہ فروری میں چونکہ انہوں نے زینہ کیا تھا اور شہید محبت اسی دن شہید ہوئے تھے تو لوگوں نے منچرے لڑکوں نے اس دن کو شہید محبت کا نام دے کر کے یہ دن منانا شروع کر دیا اب آپ دیکھیں ان لوگوں نے زنا کی یا بدکاری کی جو زنا تمام کے تمام مذہب کے اندر بہت ہی برا عمل جانا جاتا ہے اور بعد میں عیسائیوں نے اس کی مذہبت بھی بیان کی اس کے اندر جو خرافات ہوتی ہے جو دوسرے چرچ والے لوگ ہوتے ہیں انہوں نے ہمیشہ اس کی مذہبت کی ہے تو اب لوگوں نے اس کا یہ دن منانا شروع کر دیا تو ہم کو دیکھنا چاہیے کہ ہم جو دن منانا رہے ہیں وہ کل لوگوں کا دن منانا رہے ہیں زناکاروں کا دن منانا رہے ہیں بدکاروں کا جنہوں نے زنا کیا ہے ان لوگوں کا ہم دن منانا رہے ہیں ہم مسلمانوں کو تو خاص طور پر شرمانی چاہیے کہ ہم زناکاروں کا دن منانا رہے ہیں بدکاروں کا دن منانا رہے ہیں اور اس میں ہماری بچی اور بچیاں جو مسلمان بچیاں ہوتی ہیں ان کی اسے دریقے سے ایک دوسرے سے اسکول میں جاتے ہیں کولیج میں آتے ہیں ویلنٹائن کے نام پر محبت کا اظہار کرتے ہیں ایک دوسرے کی عزتوں کو تعطار کرتے ہیں یہ بے حیائی کا دن ہے فحاشی کا دن ہے اور اس لئے قرآن کے اندر حدیث کے اندر ہم کو اس سے منع کیا گیا ہے کہ بے حیائی سے اپنے آپ کو بچائیں اور اس طریقے سے غیروں کی مشابہ سے بھی اپنے آپ کو بچائیں جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے اس کا شمار ہوگا تو اس بے حیائی کے دن سے ہم کو بچنا چاہیے اپنی بچیوں کو بھی بچانا چاہیے ان کے اندر پاک دامنی پیدا کریں حیاء پیدا کریں ان کو سمجھائے کہ بے حیائی سے معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا ہوتا ہے فساد پیدا ہوتا ہے اپنی بچوں اور بچیوں کو اسے عباش قسم کے دن سے ہم اپنے بچوں کو روکنا چاہیے بلکہ کولیس بھی اس دن ہم کو نہیں بھیجنا چاہیے تاکہ وہ وہاں پر جا کر کہ اس کے اندر مبتلا ہی نہ ہو اس لیے ان تمام چیزوں سے ہم اپنے بچوں کو بچانا چاہیے ان کی تعلیم کے اوپر دھیان دینا چاہیے دینی تربیت ان کی کرے اچھے طریقے سے کہ اپنے اندر حیاء پیدا کرے اور اسی طریقے سے اپنے اندر بچوں کے اندر بھی حیاء پیدا کرے بچیوں کے اندر بھی حیاء پیدا کرے ان کے اندر حیاء ہوگی حیاء پیدا ہو جائے گی ایمان مضبوط ہوگا دین ان کے اندر ہوگا تو پھر انشاءاللہ یہ معاشرے کے اندر صدہار بھی پیدا ہوگا اس لئے بیرنٹائنٹے منانا یہ جو ہے بلکل غلط ہے اور یہ فحاشی کا دن ہے اس کی زنہکاروں کا دن ہے بدکاریوں کا دن ہے اس سے ہم کو اپنے بچوں کو بچیوں کے بچانے کی ضرورت ہے فقط واللہ خوالم